بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے یہ حدیث شریف ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت ملی اسے جسے علم و حکمت اور دانائی ملی تو ظاہرہ یہ دانائی علم و حکمت جو ہے قرآن و سنت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے تو میں کافی عرصے سے اس پہ ریسرچ کر رہا تھا خاص طور پر یودی جو نیچر ہے یا ان کا جو مزاج ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں جو کہ قرآن اور سنت اور مختلف کتابوں سے جو میں نے پڑا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا کہ اس کا دشمن ابلیس اور اس کے ساتھی ہے کہیں نہیں بیان کیا کہ کوئی اور دشمن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے نبی کے دشمن اور حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن کو بندوں میں سے ایک قوم اور کسی خاص اس قوم کے کسی خاص فرقے سے فرمایا کہ وہ کون سی قوم ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن اور انبیاء کے دشمن رہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل کے بھی دشمن بن گئے اور اس کا حوالہ دیا جائے گا اور سب سے پہلے چار فرقوں کا اس کے بعد پھر مختلف دنوں میں جو مختصر سی ویڈیوز ہوں گی کہ کس طریقے سے مختلف حالات میں کہ یہود کے علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے کیا مطالبات کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت یا انہیں قتل کی واردات کرنے کی کوشش کی تو ملائزہ کریں یہودی فرقوں کے بارے لیں یہود کے چار فرقے قرآن کریم کی آیات سے پتا چلتا ہے کہ یہود کے چار فرقے تھے ایک تورات پر ایمان لائے اور اس نے اس کے حقوق کو بھی ادا کیا اور یہ مومنین اہل کتاب ہیں اور ان کی تعداد تھوڑی ہے دوسرا فرقہ جس نے اعلانیہ طور پر تورات کے اہد کو توڑا اور اس کی حدود کی خلاورزی کی اور سرکچی اختیار کی تیسرا فرقہ وہ ہے جس نے اید شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے اید شکنی کرتے رہے اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان میں سے بیشتر ایمان والے نہیں چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو اہد مان لیے اور باطن میں بغاوت اور دشمنی اور مخالفت کرتے رہے اور یہ جاہل بنے رہے قرآن میں ان کے بارے میں ہے کہ گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے اب ان فرقوں میں ایک کی خاصیت یہ ہے کہ جس نے یہ کہا جیسے قرآن پاک کی چند آیات سورہ بکرہ میں کہ بے شک تم ضرور انہیں پاؤگے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوص رکھتے ہیں اور مشرقوں میں ایک کو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس جیئیں اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کے کرتود یا برے عمل دیکھا ہے تم فرما دو وہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو دیتا ہے اور جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور مکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اللہ سے دشمن کی ہے اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کون کون سے پیغمبروں کو جو کہ قرآن میں جن کا بقاعدہ نام سے ذکر کیا گیا ہے جن کو انہوں نے قتل کیا اور کون سے مزید بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے نام لیے بغیر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ان کے مومنین کو اور ان کو قتل کیا